سلام ٹو آل ویورز ڈراما سیریل تھوڑا سا حق کی اپیسوڈ نمبر تھرٹین میں آپ دیکھیں گے زامن اور سہر کے نکاح کی حقیقت کھلنے کے بعد زامن حریم سے کہتا ہے کہ میری شادی سے پہلے میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ چکی تھی اور ادھر سہر کے ساتھ بورا رویہ رکھنے کے بعد وہ خود گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جب زامن کو معلوم ہوتا ہے کہ سہر گھر چھوڑ کے جا رہی ہے تو وہ سہر کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے جس پہ حریم کی والدہ زامن کی والدہ سے کہتی ہے کہ اللہ اللہ کر کے وہ لڑکی اس گھر سے نکلی تھی اور تمہارا بیٹا مجدو بن کر اس کے پیچھے بھاگ گیا سہر اپنا سمان لیے اپنے باپ کے گھر لوٹ جاتی ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے حریم کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں سہر اور زامن کا رشتہ سہر پڑھتے پڑھتے ایک دن خود ہی ختم ہو جائے گا اور حریم اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے زامن سہر کو طلاق دے دے لیکن زامن اپنی بات پہ ڈٹا رہتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ گھر والے چاہے جتنا زور لگا لیں لیکن میں سہر کو طلاق نہیں دوں گا زامن کی اس بات پہ حریم کی والدہ کہتی ہے کہ زامن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ سہر کو طلاق نہیں دے گا ان کی اس بات پہ دوسرے جانب آپ دیکھیں گے سہر کے واپس گھر جانے کے بعد زامن اسے کال کرتا ہے جس پہ سہر کہتی ہے کہ پلیز آئندہ یہاں فون مت کیجئے گا جس پہ زامن افسوردہ ہوگر کہتا ہے کہ سہر تم اس طرح سے میرے ساتھ کیوں کر رہی ہو اور ادھر حریم زامن سے کہتی ہے کہ زامن ہم ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں تو تم نے اسے ہمارے درمیان کیوں آنے دیا اور ادھر ان سب حالات سے تنگ آ کر حریم کی والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ کاش تمہیں میں زامن سے شادی کرنے سے روک دیتی اور ادھر سہر اپنے باپ کے گھر رہتی ہے اور اسے وہاں کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا ویو ویڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ زامن سہر کو واپس اپنے گھر لے آئے گا کہ نہیں اپنی قیمت رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا مزید ڈراماز پرامو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ پہل ایکن پی کلک کر کے نوٹیفی کی شانسل کریں